میں آپ کو سوری انٹریپٹ کرو نعیم الحق صاحب یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیم الحق صاحب میاں نواز شریف صاحب کی تقریر آپ نے سن لی سر سب سے پہلے آپ کا ریاکشن جانیں گے دیکھیں ان کی جو آج کی تقریر اور کل سے جو یہ مختلف جگہوں سے گفتو کرتے آئے ہیں اس سے الصاف حسین کی یاد تازہ ہو گئی انہوں نے الصاف حسین کی طرح پاٹسانی افواج پر دبی دبی زبان سے اور سپریم کورٹ پر کھل لم کھلا حملے جو کیے ہیں میں سمجھنا ہوں کہ وہ پاکستان کے آئین کی خلاف کر رہی ہے اور اس کو سپریم کورٹ کو اس کا نوٹس لے کر ان پر باقیدہ ایک خوجداری مقدمہ حائم ہونے کی ضرورت ہے اور میں تحریک کی طرف بھی کہوں گا یہ پاکستان کی قوم کو تخصیم کرنے کی جو ناکام کوشش کر رہے ہیں ان کی زبان بند کی جائے ان کے ٹیلیویجن پر الصاف حسین کی طرح پابندی لگانی چاہیے وہ اثنی نہیں کہ ان کو بولنے کا حق نہیں ہے ان کو بولنے کا حق ہے مگر پاکستانی قوم میں نفاف اور پاکستانی قوم میں نفرت پھیلانی کی ان کو اجازت نہیں ہے اور میں سمجھنا ہوں کہ یہ اب کیونکہ اخدار میں نہیں رہے مگر ان کی ایک دو کٹ پتلی حکومتیں موجود ہیں جو انہی کی مرہول میں منت رہیں گی اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے ایک بہتی سنگین صورتحال سامنے آتی ہے معیشت بالکل تباہ ہو چکی ہے یہ بتائیے نیم صاحب آپ یہ بتائیے میاں نواز شریف چودہ آگست کو چودہ آگست کو خطاب کریں گے اور پروگرام دیں گے کیا پروگرام دے سکتے ہیں آپ کے خیال میں یہ تیس سال سے یہ افضار میں ہیں بیعال حب کی مارشل لاو میں یہ افضار میں آئے تھے اس وقت یہ چیف نسک حیثے سے ضریب عوام کو کوڑے لگاتے تھے پھر یہ تین دفعہ وزیر اعظم بنے تینوں دفعہ نکالے گئے نیم اللہ صاحب چودہی غلام حسین صاحب بھی آپ سے سوال کرنا چاہیں گے جی چوئی صاحب نیم اللہ صاحب ان کا اب کیا موقف ہے ججوں کو یہ گالیاں دے رہے ہیں فوج پر یہ عملے کر رہے ہیں آپ لوگوں کو یہ ساجشی کہتے ہیں تو اب یہ ہر طرح سے جب شکست کھا گئے ہیں کرپشن ان پر ثابت ہو گئی ملک دشمنی کے چارجز ان پر لگ رہے ہیں دی سریبلائز کرنے کی یہ کوششی کر رہے ہیں سرکاری وسائل پر گالیاں دینے کا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ قانون یہ ہے وہ ان کا مقابلہ کرے گا اگلے ہفتے ان کی نیپ کی کاروائی شروع ہو جائے گی جس سے غالباً یہ کوشش کریں گے بائی فارڈ کرنے کی اس کے تحت ان کو فوری طور پر زمانہ پلینی پڑے گی یہ اس سے بچنے کی فکر میں یہ ایک قسم کی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں مجھے تو ان کی دماغی حالت پر اب شبہ ہونے لگا ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گھنگو کر رہی ہیں اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان میں انتشار کو اور زیادہ وسیع کرنا اور ہم تو ڈوبے ہیں سلام تم کو بھی لے ڈوبیں گے یہ ان کی سوچ مجھے سامنے نظر آ رہی ہے علیہ السلام علیہ السلام ایک اور بڑا پرٹیننٹ کوسٹن ہے ایک نیرٹیو انہوں نے اسلام آباد سے بلڈ کرنا شروع کیا لاہور میں آکے انہوں نے بلی تہلے سے باہر نکال دی کہ عدویہ اور فوج اس ملک کے نظام کو چلنے نہیں دے رہے میں یہ جانا چاہوں گا اپوزیشن کلیکٹیو لی اس کا کوئی کاؤنٹر نیرٹیو پیش کرے گی اس سوچ کو جس کو نواز شریف صاحب پھیلا رہے ہیں پمفلٹ بانٹ کر اس کو کاؤنٹر کریں گے آپ دیکھیں اب قیام معافیزے کا پاکستان سے لے کر ستر سال میں ہمارا جو حکمران طبقہ ہے اس نے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا ہے جس میں ان کے اپنے مفادات کا تحفظ تو موجود ہے مگر پاکستان کے عوام کا تحفظ فلکل نہیں ہے خاص طور پر غریب عوام کا تحریک انصاف ایک ایسا انقلابی پیغام دینا چاہتی ہے اندر مفادات کے لیے کہ اس نظام کو جس کی یہ خود پیداوار نواز شریف اور بڑی جماعتیں جنہوں نے سب سوائے اس کے کہ پاکستان کی دولت کو لوٹ کے اپنی جوبہ منتقل کیا اور وہاں سے پھر باہر منتقل کیا پاکستان کے عوام کی انہوں نے ان کی طرف کبھی توجہ نہیں دی ان کو تو احصاف ہی نہیں سر سوال یہ تھا کہ کیا کوئی کاؤنٹر نیریٹیو آئے گا اس انٹی آرمی انٹی جوڈیشری کیمپین کا بلکل آج چکا ہے کل عمران خان صاحب کی رات کو تقریر ہے لیاست باگ رالپنڈی میں آپ اس کو دیکھئے گا اور عمران خان صاحب اس طرف صحیح معنوں میں پاکستان کے عوام کے جذبات کی اکاسی کر رہے ہیں